ہلو میرے فرنڈز میں ڈاکٹر سنتور شاندے آپ کا اپنے چینل میں بہت بہت سواگت کرتے ہوں سائنسائٹس ایک کومن سی سمسیہ ہے اور بہت سارے لوگ اس سے سفر کرتے ہیں آج کے ڈیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ائر پولیشن بڑھتا ہے بڑھتا جا رہا ہے الوجنس بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اسے سفر کر رہے ہیں تو چلی جانتے ہیں کیا ہے اس کا ایزی سمادھان ہومی بیتھی میں یعنی آپ میرے اس چینل میں رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کا شروع سے آخری تک ضرور سے دیکھئے کیونکہ اس سے آپ کی اس سمسیہ میں آپ کو بہت آسان طریقے سے راحت مل سکتی ہے سائنسائٹس ائر پولیشن کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ الوجنس ہوتے ہیں کئی لوگوں کی سنسیٹیوٹی کولڈ ائر کے لیے ہوتی ہے تو تھنڈی ہوا کے سمپرک میں آنے سے یہ سمسیہ پیدا ہو جاتی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نیزل پولیپس ہوتے ہیں یعنی ناک کے اندر کچھ گروتس ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ سمسیہ دیکھنے کو ملتی ہے کئی بار ڈی این ایس ہوتا ہے یعنی کی ڈیویٹیڈ نیزل سپٹم تو یہ بھی ایک کارن بڑھتا ہے سائنسائٹس کا تو اس کے لکشن کس پرکار کے ہوتے ہیں اس کو میں بریف کر دیتی ہوں اس میں پیشنٹ جو ہوتا ہے کئی بار دکھا جاتا ہے کہ سٹفی نوز ہو جاتی ہے یعنی ناک جو ہے وہ بند ہوتی ہے کنجسٹرٹ فیلنگ ہوتی ہے بہت زیادہ سر میں درد محسوس ہوتا ہے آگے کی طرف روچھپنے سے وہ بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی میں جو فیس ہے یعنی چہرے پر درد کی انبوتی ہوتی ہے چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں اور پیشنٹ کو جو ہے اسے کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کارن جیسے کہ میں نے بتایا کہ الوجنس ہوتے ہیں تھنڈی ہوا ہوتی ہے انفیکشن ہوتے ہیں ڈین ایس ہوتا ہے پولپس ہوتے ہیں یہ اس کے ویبین پرکار کے کارن ہیں تو کارن کچھ بھی ہو اور لکشن جو ہے اگر وہ سائنسائٹس کے ہیں تو میں تو میڈیسین کا نام آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں اس کا استعمال کیجئے اور دیفنیٹلی آپ کی اس سمسے سے راحت ملے گی ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی یہ دو پرکار سے ہوتا ہے ایک 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 ہوتا ہے یعنی جو نیا روگ ہے الوجنس یا تھنڈی ہوا کے کانٹیکٹ میں آنے سے یا انفیکشن کی ہونے کی وجہ سے اگر نیا روگ ہے تو وہ ایک ہوت سائنسائٹس کلاتا ہے اور اگر یہ کافی سمیں تک پزسٹنگ ہے اور لگتار پیشن کو تکلیف ہو رہی ہے اور کئی دن تک ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو کرونک سائنسائٹس کہا جاتا ہے چلیے سمادھان کی طرف چلتے ہیں پہلی میڈیسن ہے کالی بائکرومیگم 30 اور جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہے ڈاکٹر گریکوک کی آر 49 یہ جو دونوں میڈیسن ہیں وہ سائنسائٹس کے لیے بہت ہی سادہ محکون میڈیسن ہے کالی بائکرومیگم آپ 30 میں چار چار پونے اس کا دن میں تین بار استعمال کرئے اور جو آر 49 ہیں ڈاکٹر گریکوک کی اس کا استعمال آپ دس پونے تھوڑے سے پانی کے ساتھ دن میں تین بار استعمال کرئے یہ جو ریکمینیشن ہے وہ کرونک سائنسائٹس کے لیے ہے اور لگ بگ دس دن تک آپ اس کا استعمال کرئے دوسرا جو ایکیوٹ سائنسائٹس ہے اس میں آپ کا لیگ بائکرومیگم تھوٹی چار چار پونے دن میں تین بار لیجئے اور ڈاکٹر ریکفک کا آر 49 دس پونے تھوڑے سے پانی کے ساتھ جو ہے وہ ایک گھنٹے میں استعمال کرئے اور جب آپ کو راحت مل جائے آپ کے سمٹمز میں تو آپ اس کا استعمال بند کر دیجئے تو یہ تھا سائنسائٹس کا بہت ہی آسان ہومیپیتک علاج ان میڈیسنس کو میں نے اپنے پیشنٹس میں یوز کیا اور ان میں بہت ہی سارا سمٹمز میں راحت ملی اور ان کو کافی زیادہ ایمپرویمنٹ محسوس ہوا تو مجھے ایسا لگا کیوں نہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناوں اور اس سمسلہ کا ایک ایزی سمادھان آپ کے سامنے پرست کروں ان ویڈیوز کو بنانے کا ادیش یہ ہے کہ ہمیں پیشنٹس زیادہ سے زیادہ پاپولر ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا ریچ ہو اور اتنی سستی ایزی ایفیکٹیو ویڈاؤن سائیڈ ایفیکٹس والی پیتھی کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں اور اپنے آپ کو روگ مقت رکھ سکیں اور ساتھی میں میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ایسا لگے آپ کو کوئی سوال سے سمسلہ ہے تو آپ کامل باکس میں جا کے اس کا آنسر پوچھ سکتے ہیں میں اپنا واتس اپ نمبر ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں تو اس پر جا کے بھی آپ پسنلائز کوشن چاہیے تو آپ آیوش کے اور پر ریجسٹر کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ اسی کے ساتھ سٹی ہیلی وید ہمیپادی تھانک یو